اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وینا ملک کراچری میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہے مجھے میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ میرے والد صاحب کے بھی بہت بہت زیادہ قیدار ہے میری زندگی کو تبدیل کرنے میں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ معاشرے کے جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں یہ ہماری بہتری کے لیے ہمیں ان کی بات ضرور سننی چاہیے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بس آپ میری بات ایک مانو اور آپ شادی کرنے بس کچھ ہی دنوں میں اسد سے ملاقات ہوئی ان سے میری شادی ہو گئی شادی کے بعد مولانا تارک جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی مولانا تارک جمیل صاحب کے بعد پھر جنید بھائی سے بات چیت ہوئی جنید بھائی صاحب سے بات ہوئی پھر مکتی نعیم صاحب سے بات ہوئی بس یہ سلسلہ چلتا رہا اور جب بھی میں کبھی لڑکھڑ آتی تھی ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک شخصیت ہمیشہ میری رہنمائی کے لیے موجود تھی تو ان شخصیت سے جب بات چیت کی تو پتا چلا کہ یہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے جو حقیقت ہے وہ آخرت کی ایک خواب ہے تو بس ایک دم سے تبدیلی آئی اور سب کچھ بدل گیا دنیا بدل گیا اور آج میں آپ سب لکھ کے سامنے دیکھیں میڈیا انڈسٹری کو مفتی صاحب بھی میڈیا سے ریلیٹڈ ہے بہت ساری بزرگ شخصیات بھی میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں دیکھیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ میڈیا کو کس طرح سے میڈیا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ بہتری پھیلانا چاہتے ہیں تو یقیناً ایسا کوئی بھی کام جو بہتری پھیلائے گا معاشرے میں جو ہماری جوان لڑکیوں کے لیے چھوٹی بچیوں کے لیے میرے بہن بھائیوں کے لیے بہتری کا باعث بنے گا اس کے لیے ضرور ہمیشہ میں میڈیا کے حسار ہوں گے اور جہاں تک بات ہے مفتی صاحب اور مدرسے سے رہنمائی حاصل کرنے کی میں ہمیشہ ان سے کہتی تھی کہ میں آؤں گی مفتی نعیم صاحب سے آپ کہیے میں ان کے مدرسے میں آؤں گی اور مجھے وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کی سو انشاءاللہ تعالی میں دینی تعلیم حاصل کرنا چاہوں گی اور میرا خیال ہے جامعہ بنوریا سے بہتر انسٹیٹوشن جو ہے وہ اور کوئی ہو نہیں سکتا تو میں یقیناً تعلیم حاصل کروں گی اور اس کے لیے مفتی صاحب کی رہنمائی مجھے ضرور چاہی اور سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ میرا بیٹا عبرام خان اور میری جو بیٹی ہیں کامل خان میں چاہوں گی کہ وہ مستقبل میں جامعہ بنوریا سے تعلیم حاصل کریں اور خاص طور پر حافظ قرآن بنیں کیونکہ میری اپنی فیملی کا میری جو والد صاحب ہیں جو میری والدہ ہیں جو میرے ان لوز ہیں میرے بلکہ ایک دیور جو ہیں وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور میری جو دو دیورانیاں ہیں انہوں نے تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھا ہوئے تو میں چاہوں گی کہ نہ صرف ایک اچھی فیملی بلکہ اتنی جو بزرگان دین ہیں جب ان کے مجھے اتنی رہنمائی ہے تو میں یہ ضرور چاہوں گی کہ میرے خاندان میں جو ہے جو میری فیملی ہے جو میرے بچے ہیں وہ مستقبل میں ضرور دینی تعلیم حاصل کروں دیکھیں میری زندگی میں اچھانک ایسی ایسا انقلاب آیا جیسے جس کو کہتے ہیں کہ دنیا اپ سائد داؤن ہوگی بلکل دنیا ہی بدل گئی میری اس میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مجھے جو میرے بزرگ ہیں جنہوں نے میری رہنمائی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی زندگی میں جو اچھانک تبدیلی آئے اس پر آپ کو مستقیم جو رہا ہے اس پر رہنا آپ کو بہت مشکل لگے گا اور واقعی ابھی تک تین سال ہو گئے ہیں اور اس راستے پر چلتے چلتے بہت دفعہ شیطان آپ کو بہنکاتا ہے آپ لڑکھڑاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکلاب شکر ہے کہ میرے آس پاس مفتی صاحب جیسے مولانا تارک جمیل صاحب جیسے جنید بھائی جیسے لوگ موجود تھے جنہوں نے ہر راہ پر جب بھی میں تھوڑا سا لڑکھڑاتی تھی تھوڑا سا پریشان ہوتی تھی میری رہنمائی کی اور میں چاہوں گی کہ میں ان ہستیوں کا دامن کبھی نہ ہاتھ سے جانے دوں تاکہ میں راہ مستقیم پر ہمیشہ چلتی رہوں اور اس میں آپ لوگوں کی خاص طور پر میڈیا کی جو کانٹریبیوشن ہے جو عام لوگوں کی دعائیں ہیں وہ مجھے چاہیے اور میں نہیں چاہتی کہ میں کبھی بھی آپ لوگوں سے دلبرداشتہ ہوں اور اگر ہوں بھی تو میں چاہوں گی کہ اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیشہ میری رہنمائی کرے اور یہ نیک ہستی ہمیشہ میری رہنمائی کرے آپ نے بات کی پچھوں کی لیکن شوہر جو ہے وہ مجازی پتہ ہوتا ہے اور شوہر کے حوالے سے یعنی کل مدبی محمد انہیں کیا تبدیلی لانا چاہتی ہیں وہ سیاسی روح طرح میدان میں جا رہے ہیں وہ سیاست آج کا نوٹ کیا آپ کو بتایا کیسی ہے تو اس صورتحال میں کہ ان کو بھی آپ جو انہیں مذہب کی طرف تین کی طرف نہیں لانا چاہیں گی جو کہ گھر کی ہمزوں میں داری سباز تھا اور ان کے بغیر آپ کس میں نہیں ہیں دیکھئے یہی تو وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مطلب جن کی وجہ سے اتنا بڑا انقلاب آیا اور جو مستقل ایک مستقل مزاجی سے میں چلتی رہی اس میں اصد کا بہت زیادہ کانٹریبیوشن ہے ظاہری بات ہے آپ کا لائف پارٹر آپ کا ساتھ نہ دے کسی معاملے میں تو وہ معاملہ چل ہی نہیں سکتا دیکھئے دنیا بھی چلتی ہے ساتھ ساتھ لیکن دین جو ہے وہ سب سے پہلے ہے دین ساتھ ساتھ چلتا ہے ساتھ ساتھ آپ کام بھی کرتے ہیں آپ مختلف شعبوں میں اگر میں سمجھتے ہوں کہ اگر راہے راست پر چلتے ہوئے آپ سیاست بھی کریں تو بھی آپ لوگوں کی بہتری میں بہت زیادہ کانٹریبیوشن کر سکتے ہیں ظاہری بات ہے اصد ان کا اپنا بزنس بھی ہے اور ان کے بہت سارے لوگوں سے دوستی ہے سیاست کی طرف فلحال تو ان کی جانے کا کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے وہ کاروبار کی طرف ہیں جہاں تک مذہب کی بات ہے تو وہ خود ایک بہت مذہبی آدمی ہے انہوں نے داری نہیں رکھی ہے مگر وہ کافی مذہبی آدمی ہے اور یہ تو ان کی اپنی ذاتی شخصیت ہے کہ وہ کس طرح سے ٹرانزٹ کرنا چاہیں گے آگے جانا چاہیں گے کس طرح سے سیکھنا چاہیں گے دیکھئے میں یہاں پر بس بات کو مختصر کرتے ہوئے یہی کہنا چاہوں گی کہ خاص طور پر جو میری بہنیں ہیں جو خاص طور پر ایک فریجائل عمر ہوتی ہے جو ٹینیج ہوتی ہے وہاں پر میری بہنوں اور بھائیوں کو میں ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ دیکھئے معاشرے میں جو ہماری بہتری کا ایک سسٹم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں ان میں ماں باپ شامل ہیں ان میں بزرگان دین شامل ہیں ان میں ایسی بزرگ شخصیات جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں جس طرح سے مفتی صاحب ہیں ان کا مدرسہ ہے وہ لوگوں کی بہتری میں ان کے رہنمائی کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں جو کہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہماری بہتری ہے لیکن اس میں جو مشاورت ہے وہ اپنے بزرگوں کی لا ضرور کرنی چاہیے کیونکہ دیکھیں انہی بزرگوں کی رہنمائی ہے میرے والد صاحب کی میرے اپنے گھر کے بزرگوں کی جو میرے ان لوز ہیں ان کی کہ میں آج ایک بہتر انسان ہوں تو ہمارے بزرگ ہمارا کبھی بھی برا نہیں چاہتے ہیں میں تمام بچوں سے بچیوں سے لڑکوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی فریجائل عمر جو تین ایج ہوتی ہے اس میں انسان بہت ولنرے بل ہوتا ہے اس کے سرزین پر بہت سارے سوال ہوتے ہیں لیکن آپ جو رہنمائی ہے اپنے بزرگوں سے حاصل کریں تو آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے نہ ہی زندگی سے مایوس ہوں گے نہ آخرت سے مایوس ہوں گے اور نہ ہی دینی رہا پرا مایوس ہوں گے بینہ آر نے شروع بات کے آباز کی کہا تھا کہ ایسے بہت دیفر ایشتر ہے یہ یونیورسٹی ہے یہ محسنے بیڑے پر بچے بچے آتے ہیں وہ سلج آتے ہیں تو آپ بھی یہاں پر آئی ہیں بہترین تکنیلی کی وہاں آپ کی انجسٹری نے تعلق رہا ہے کچھ مشورہ دلے جائیں گی ساپرا پلیس کو پلیس کو کہ وہ بھی تکنیلی کی طرح آنا چاہیے ان کو پرٹیکلر کی میرہ دیکھیں جب میں خود ایک بہترین انسان بن جاؤں گی جب میں خود اس قابل ہوں گی کہ آج میں اتنی اچھی انسان ہوں جو کہ آپ مرتے دم تک نہیں بن سکتے آپ فرشتہ کبھی بھی نہیں بن سکتے جس دن میں خود فرشتہ بن جاؤں گی جو کہ نہیں ہوگا تب میں سمجھوں گی کہ میں کسی اور انسان کو جو ہے وہ مشورہ دوں لیکن جہاں تک بات ہے بہتری کی اور رہنمائی کی اس میں ہمارے بزرگ ہستیاں شامل ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ جو انسپریشن کا دروازہ ہے جو آج دیکھیں جامعہ بنوریا کے دروازے نہ صرف میرے لئے کھلے تھے بلکہ انہوں نے مجھے مفتی صاحب نے مجھے اپنی بیٹیوں کا تک کا درجہ دیا ہے انہوں نے میری رہنمائی کیا ہے انہوں نے قدم قدم پر میری رہنمائی کیا اور آج اپنے مدرسے کے سب دروازے میری لئے کھولیں تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی کے لئے دروازے بند نہیں ہیں کوئی بھی یہاں پر آنا چاہے رہنمائی حاصل کرنا چاہے اس کے لئے ہمارے بزرگوں کے دل ان کے دروازے اور ان کے جو ہاتھ ہیں ان کے سر اوپر رکھنے کے لئے وہ وہاں پر موجود ہے تو کوئی بھی شخص جو رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یہاں پر ضرور تشریف لاسکتا ہے دیکھیں جی اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس شامل ہیں جامعہ بی نوریہ جو شامل ہے اور بھی بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹس شامل ہیں یقیناً میں ابھی اس میدان میں بلکل نہیں ہوں اور میں خود رہنمائی حاصل کر رہی ہوں اپنے بزرگوں سے تو یہ جو کام کر رہے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی بہتری کے لئے کام کر رہے ہیں یہ ایک شاندار کام کر رہے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ میں کبھی بھی ان کے کسی بھی لیول پر انہیں بڑے سکتی ہوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ جو یہ کام بھو رہا ہے مدرسہ بینوریہ جو ہے ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈنٹس ہیں نہ صرف پاکستان سے بلکہ انٹرنیشنل تو نہ صرف دینی تعلیم دی جاری ہے بلکہ دنیاوی تعلیم بھی دی جاری ہے سو میں خود اس مدرسے کا حصہ بن جاؤں گی بننا چاہوں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں اگر آج سے دیکٹس بعد کبھی ایسا کوئی موقع آیا کہ میں اس قابل بن سکوں کہ لوگوں کی رہنمائی کر سکوں تو میں ضرور کروں گی انشاءاللہ جی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ